اگلا سوال خواتین گروپ شروع کرتے ہیں کچھ سوالات خواتین گروپ سے پہلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ میراس اور وسیعت یہ دونوں الگ الگ ہیں یا اسی طریقے سے مکمل سوال یہ ہے کہ ہم دو بیٹیاں ہیں بیٹیوں کے لئے باپ نے وسیعت بھی کی ہے اتنا مال ان کو دینا چاہیے ایک لاکھ دو لاکھ روپے لیکن ساتھ میں اب وراست میں حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا اس صورت میں دیکھئے جہاں تک میراس اور وسیعت کا تعلق ہے نصر قرآن اور نصر حدیث میں دونوں دو چیزیں یوسیکم اللہ فی اولادکم جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخر میں ہے من بعد وسیعت یوسا بہا اور یوسین بہا اور توسون بہا او دین تو گویا معلوم یہ ہوا کہ وسیعت اور ہے اور میراث اور ہے جی ہاں وسیعت کرنا ایک شرعی کام ہے ایک شرعی چیز ہے ایک شرعی امر ہے جس سلطہ ہمارے ہاں کوتا ہی پائی جاتی ہے وسیعت میراث کے مسائل کے آخر میں من بعد وسیعت یوسونا توسونا بہا یوسین بہا اور یوسا بہا اس کا مطلب ہے کہ میراث کے ساتھ ساتھ وسیعت بھی ایک مشروع کام ہے جس کا احتمام کرنا چاہیے البتہ اس سلخلے میں دو بنیادی چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ وسیعت کسی وارث کے لیے نہیں ہو سکتی ہے یعنی جن کا حصہ قرآن اور حدیث کے اندر متعین ہے ان کے لیے وسیعت نہیں ہو سکتی ہے جیسے بیٹا ہے بیٹی ہے ماں ہیں باپ ہیں بیوی ہے شوہر ہے یہ ایسے پانچ یا چھے ہیں جن کا حصہ قرآن مجید میں نصن موجود ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو مشہور ہے سنن وغیرہ میں اور متعدد صحابہ سے ہے مجھے یاد آ رہا ہے کہ سنن ابو داود وغیرہ میں سنن نسائی میں حضرت ابو امامہ کی مشہور حدیث ہے اللہ تعالی نے ہر حق کس کا میرات میں کیا حق ہے وہ دے دیا ہے فلا وسیعت لی وارث کسی وارث کے لیے وسیعت کرنی جائد نہیں ہے تو پہلا نکتہ تو یہ ہے کوئی بھی وارث ہے تو اس کے لیے وسیعت نہیں کی جائے گی وسیعت جو ہے وہ غیر وارث کے لیے کی جاتی ہے ہے نا دوسری جو اہم دوسرا جو اہم نکتہ ہے وسیعت کے بارے میں یہ ہے کہ وسیعت انسان جو کر سکتا ہے وہ ایک سلخ زیادہ سے زیادہ اپنے ایک مال کے تہائی حصے کا اپنے مال کے ایک تہائی حصے کا اس سے زیادہ نہیں جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ سعی بن ابی وقعات کے ہے السلسو والسلسو کثیر یعنی اگر تم وسیعت کرنا چاہتے ہو تو ایک تہائی مال کی کرو حالانکہ ایک تہائی مال بھی کیا ہے وسیعت کے لیے زیادہ ہے یعنی اسی رہتے ہو بکر وغیرہ کہتے ہیں کہ وسیعت جو ہے ایک پانچویں حصے چوتھے حصے کی کی جائے تو یہ دو چیزیں وسیعت کے بارے میں بنیادی چیزیں ہیں یعنی اولاں تو وسیعت کسی وارث کے لیے نہیں کی جائے گی اور دوسری بات ہے کہ وسیعت کسی اس شخص اتنی نہیں کی جائے گی کی مال کے آدھے یا پورے مال کی وسیعت کر دی جائے ہے نا زیادہ کتنی کی جائے گی ایک تہائی کی اور ایک تہائی سے کم ہی وسیعت کرنا یہ بہتر ہے لہذا بیٹیوں کو جو وسیعت کا کہا گیا ہے یہ وسیعت باطل ہے یہ وسیعت نافذ نہیں ہوگی کیوں اس لیے کی بیٹیوں کا حصہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں متعین کر دیا ہے یعنی اگر کر دے تب بھی نافذ نہیں کی جائے گی وہ باطل ہے وسیعت باطل ہے یہاں پر ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی باپ ہے اس کی اولاد میں سب اولاد ہیں لیکن کوئی بہت خاص خدمت کی ہوگی آخری عمر میں تو اس کے لئے کیا حال ہے اس کے لئے کوئی حل نہیں یا تو یہ ہے کہ معاملہ دوسرے ورثہ کے سامنے طے ہو کہ یہ اس کی مزدوری ہے جو میں دے رہا ہوں اور متعفیلا اور وہ محول کے لحاظ سے مزدوری ہے وہ بھی یہ نہیں کہ ہاں پوری لگ دے کہ ہاں مزدوری دے رہا ہوں ہماری خدمت کیا ہے لہذا یہ معاملہ نہیں ہے وہ خدمت کر رہا ہے اگر اللہ کے لئے تو اللہ کے ہاں اس کا عجر پائے گا وہ حق نہیں ہے البتہ جو باپ کی میراث ہے اس میں جس نے خدمت کیا ہے وہ جس نے نہیں خدمت کیا وہ سارے کے سارے برابر ہے نہیں جو گفت تو دے سکتا ہے نہیں گفت دینا ہے تو گفت میں اعدلو بین اولادکم اپنی اولاد کے درمیان میں ہدیہ دینے میں انصاف سے کاملو ہر ایک کو برابر دینا لڑکا لڑکی شادہ شدہ غیر شادہ شدہ سب تمہارے اولاد ہیں جنہوں کو دینا ہے برابر رب اشرح لي صدری ویسر لي أمري واحلو العقدة من لساني يفقه قولی رب اشرح لي صدری ویسر لي أمري واحلو العقدة من لساني